موسیقی اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے آج کیا کرنے کا مود ہے تو کیا کہیں گے آپ مجھے لگتا ہے میرے پاس جو مجھے محسوس ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کہیں گے کہ میں آج کوئی کام نہیں کرنا ایسا ہی ہے نا تو چلیں میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ کو دوں ریلاکسیشن یعنی آج ہم کیا کریں آج ہم کوئی نیا پیج نہ کریں کوئی نئی چیز ڈسکس نہ کریں ٹھیک ہے یعنی میں آج کچھ نیا نہ پڑھا ہوں آپ کو ہے نا مزیقی بات لیکن اگر کچھ نیا نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے بھئی پڑھنا تو ہے ٹائم تو ویسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا وقت ضائع کرنا بہت بری بات ہے تو چلیں جب ہم نے سوچا کہ ہم کچھ نیا نہیں پڑھیں گے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی پچھلا پیج جو ہم پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں کوئی پیج لے کے آج میں آپ کو کرواؤں ریویزن جی تو ریویزن میں کام تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یعنی بوک پہ کوئی ایکٹیویٹی کوئی ورکنگ آپ نے نہیں کرنی صرف ہم نے پیج کو ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہے نا پھر ریلاکسیشن ہے نا آج آپ کی جی یعنی کوئی نیا کام نہیں تو چلیں پھر میرے ساتھ ریویزن کے لیے تیار ہیں ریویزن تو جلدی سے ہو جاتا ہے اور پتہ بھی چل جائے گا کہ جناب آپ سب میں کتنے بچوں کو یاد ہے پیج کتنے کے پہچان ہے اور کتنے ایسے دوست ہیں جو بھول گئے ہیں چلیں پھر مل کے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس پیج کا کرنے والے ہیں ریویزن تو میں آپ کو پیج نمبر بتاتی ہوں آپ جلدی سے بک اوپن کیجئے اور پیج نمبر سکسٹین نکال لیجے ٹھیک ہے ون سکسٹین پیج نمبر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں اس پیج پہ کیا ریویز کرنا ہے جی جناب تو ارے واہ پیج نمبر سکسٹین تو بہت ہی آسان ہے اتنا آسان ریویزن جس میں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے دیکھا کتنا آسان کام لے کر آئی ہوں آج آپ کے لیے تو جلدی سے ذرا ڈیٹ دیکھئے کیونکہ جب ہم نے یہ پیج کیا تھا تب ہم نے ڈیٹ ڈالی تھی تو ذرا ڈیٹ دیکھئے کہ کس ڈیٹ پہ ہم نے یہ پیج فنش کیا تھا دیکھ لیے سب نے ڈیٹ very good اب دیکھئے کہ اس پیج پہ کتنے آئیکنز موجود تھے یعنی ہم نے اس پیج پہ کتنے کام کیے تھے کتنے آئیکنز ہیں اس پیج پہ دو آئیکنز very good here we have two آئیکنز on this page یعنی اس پیج پہ ہم نے دو کام کیے تھے ٹھیک ہے نا جب پیج کمپلیٹ کیا تھا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سے کام تھے جلدی سے بتائیے پہلا آئیکن ہے match 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 very good and the second آئیکن is color 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 یعنی اس پیج پہ جب ہم نے کام کیا تھا تو ہم نے matching کی activity کی تھی اس کے بعد آپ نے coloring کی تھی اب آج کیا کریں گے اس پیج پہ آپ نے matching بھی complete کی ہوئی ہے ایسے ہی ہے اور آپ نے اس پیج پہ coloring بھی complete کی coloring کر چکے تھے good very good تو آج کیا کریں گے بھائی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہمیں کیا کام کرنا ہے اچھا تو آج ہم پتہ کیا revise کرتے ہیں آج ہم revise کریں گے کہ ہم نے matching کس طرح سے کی تھی اس پیج پہ ہمارے پاس جو pictures بنی ہوئی ہیں ان کے نام پہچانیں گے کہ کون کون ہے بھائی ہمارے پاس جنہیں ان کے نام یاد ہیں اور کون ہے جو ان کے نام بھول گیا ہے پتہ چل جائے گا تو پھر چلیں دیکھیں ہمارے پاس پیج پہ آپ بولتے جائیں گے وہاں سے ٹھیک ہے نا کیونکہ روی جانے آپ پہلے کر چکے ہیں تو وہاں ہی سے بولتے جائیے گا میرے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس اس پیج پہ دیکھیں دو روز بنی ہوئی ہیں جس میں pictures ہیں ہمیں یہ کرنا تھا کہ same pictures کو ہمیں match کرنا تھا اور یہ کام ہم کر چکے ہیں تو چلیں میرے ساتھ آج روائز کریں کہ اس پیج پہ کون کون سی pictures موجود ہیں ان کے نام کیا ہیں اچھا جی سب سے first one سب سے پہلی کیا ہے یہ بنا ہوا جلدی سے بتائیں گے آپ مجھے بتایا آپ نے بولا very good جناب صحیح جواب دیا ہے چلے ابھی پتا چل جائے گا this is a cap 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 very good یہ ہی کہا تھا ارے بھائی شاب زبردست اچھا cap کے بعد کیا ہے fan 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 yes اور اس کے بعد کیا ہے this is a cat 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 yes اور یہ کون ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہے بھائی آپ کو پتا یہ کون ہے مجھے تو نہیں آدھا رہا کہ یہ کون ہے اچھا کون ہے یہ کیا کہا آپ نے سام جی سام ہے بالکل ٹھیک سام very good اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے قلب زیادہ تر بچوں کو یہ تمام پکچرز کے نام یاد تھے اچھا جو یہاں رو بنی ہوئی ہے سامنے اس میں کون کون سی پکچرز ہیں سب سے پہلے کیا کیا کس پکچرز پکچرز سے نہیں یہ کیا ہے پھر ہم نے فین کو کس سے ماچ کیا تھا فین کی پکچر ڈھون اچھا یہاں پکچر موجود ہے cat تو مجھے لگتا ہے cat کو ہم نے boy بنا ہوئی اس کا نام سام ہے ہم نے سام سے ماچ کر دیا تھا نہیں پھر ہم نے کس سے ماچ کیا تھا cat کو cat سے ماچ کیا تھا اور پھر ہے سام تو ہم نے سام کی پکچر کو کس سے کیا تھا we met سام to the same picture of سام very good تو آپ کو یاد آیا کہ ان تمام کے نام کیا تھے ہم نے کی vocabulary عج روائز کی اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے ماچ ٹھیک کی تھی یا نہیں کی تھی آپ نے کیا کیا صحیح کام کام کمپلیٹ ہے ماچ کا اچھا کلرنگ 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 تو آپ کر چکے ہیں تو یہاں پہ ایک اچھا چانس ہے اگر کسی کلرنگ تھوڑی سی بھی رہ گئی تھی تو آج آپ کلرنگ کام بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے نا اور جو پہلے کر چکے تھے ان کے لیے تو آج کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن نہیں 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 ہے جنا کام تو تھوڑا سمیں دوں گی ضرور اور وہ کیا کام ہے آج آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس وائس ریکارڈنگ میں آپ اپنی ٹیچر کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا ریوائز کیا ہے آج اس پیج پہ جتنی ویکیبولری موجود تھی جو ہم نے آج ریوائز کی ہے وہ ساری ویکیبولری آپ بتائیں گے وائس ریکارڈنگ میں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا اور اس ریویزن کے بارے میں اپنی ماما کو بھی بتائیے گا ٹھیک چلیں پھر دیں اجازت اللہ حافظ